باب بتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اور ان کی فضیلت کا بیان ایک ہزار پانچ سو تیہتر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیظہ رضی اللہ عنہ پر کیا حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہیں مگر وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بہت کیا کرتے تھے اور جب کوئی بکری زبہ کرتے تو اس کے ٹکڑے کاٹ کر خدیظہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے جب کبھی میں آپ سے کہتی کہ گویا دنیا میں کوئی عورت خدیظہ رضی اللہ عنہ کے سوا تھی ہی نہیں تو آپ فرماتے وہ ایسی ہی تھی اور میری اولاد انہی کے پیٹ سے ہوئی فائدے حضرت جینب روکیہ، امی کلسم، فاطمہ، عبداللہ اور کاسم رضی اللہ عنہ حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے تھے جبکہ ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ کبتیا سے پیدا ہوئے تھے فتح الباری سات بٹے ایک سو ستر موسیقی موسیقی